موسیقی 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 ایک گاؤں تھا اس گاؤں کو کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر جنوں کا بسیر آئے ہنٹڈ ویلیج تو میں آپ کو لے کے آئے ہنٹڈ ویلیج میں تو اب میں ساتھ رہی ہے میں آپ کو پورے ویلیج کی ایک تو بیو کرواتا ہوں اور اس کے بارے میں جو بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو مفام کرتا ہوں دوستو کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے یہاں پہ پورا کا پورا گاؤں آباد تھا یو ای میں پھر جنوں کے بسیرے کی باتیں شروع ہوئی یہاں پہ لوگوں کو رات کو نیندے نہ آنا لوگوں کے سامان اور ان لوگوں کو تنگ کرنا اس کی وجہ سے یہ بات جب گورنمنٹ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے تمام یہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں سے شفٹ کر کے دوسرے مقامات پہ بھیج دیا تو اس کے بعد سے یہ پورا کا پورا ویلیج اسی طرح ویران ہوتا گیا اور آج تک یہ اسی طرح ویران ہے یہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے اور یہاں پہ دن کو تو آنے کی اجازت ہے لیکن رات کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے اس کو جزیرہ تلہ ہمرا ہنٹڈ ویلیج بھی کہا جاتا ہے تو میرے ساتھ رہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کچھ مناظر میں آپ کو ایک گھر میں لے کے چلتا ہوں اس گوہ میں مسجد کے ساتھ جتنے بھی گھر تھے اس تمام کو ویکنٹ کروا لیا گیا تھا اور وہاں سے اس دوسرے مقام پہ شفٹ کر دیا گیا تھا مقام پہ تو یہ اس کے بعد آج تک یہ پورا کا پورا ویلیج اسی طرح خالی ہے لوگ آتے ہیں دن کو رات کو مجھے خود ابھی بھی میری کیفیت یہی ہے کہ کیا ہے یہاں پہ تو اس ویلیج کے ساتھ میں انہوں نے ایک نیا ٹاؤن عباد کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کو ہرٹیج ویلیج کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں پہ آنا شروع ہو لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں نئی کنسٹرکشن بھی ساتھ میں سٹارٹ آئے لیکن وہ جو پرانا ویلیج ہے جس کو ہنٹیڈ ویلیج کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لیفٹ پہ نظر آئے گا بھی میں آپ کو ویلیج کے اندر لے کے چلتا ہوں اس وقت دن کا وقت ہے اور یقین کریں میں خود پر گھبراہت سٹارٹ ہو چکی ہے بہت سارے اس ایریے کے اس گاؤں کے بارے میں بہت سارے رومرز بھی مشہور ہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ملیں گی لیکن میں آج خود یہاں پہ آیا ہوں پہلی دفعہ مجھے تقریباً خاصا ٹائم ہو گیا یو ای میں تو آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں اس گاؤں کو خالی کروانا جو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ نے خالی کروایا اور اس کو آج تک کسی طرح یہاں پہ کوئی رہنے والی جگہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ نہیں رہتے اب اب یہ دن کا وقت ہے اور یہ خموشی اور یہاں پہ اسے فیل ہوتا ہے there is something غبرہت کا احساس still اور یہاں پہ اجازت نہیں ہے رات کو آنے کی دیکھیں یہ کسی زمانے میں یہاں پہ چیزیں جو اسی طرح قید ہو گئی دوسرہ یہ جگہ اس کو جزیریت الحمرہ ہنٹیٹ ویلیج بھی کہا جاتا ہے اور یہ دوبائی سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ہے شارجہ سے 79-80 کلومیٹر سمندر کے ساتھ ساتھ شارجہ سے اگر ہم کراس کرتے ہوئے اجمان ملکوین کراس کریں تو ہم یہاں پہنچتے ہیں یہ مسجد بھی تھی یہاں پہ اس مسجد کو بھی بند کر دیا گیا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ایریے کو ہارٹیج ویلیج کرنے کے نام سے اس کو پرپیر کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کچھ مزدور بھی کام کر رہے ہیں اور اس کو پرپیر کر کے اور اس کو ہارٹیج ویلیج کا نام دیا جائے گا آنے والے کچھ وقت میں جب یہ پورا گاؤں دوبارہ سے تعمیر ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہارٹیج ویلیج کے نام سے اثار قدیمہ کے نام سے اس کو مشہور کر کے اور دوبارہ لوگوں کے لیے پبلک کے لیے دوبارہ اوپن کریں گے لیکن یقین کریں دن کے دو بجے یہاں پہ آکے بھی انسان کا دل گھبرا رہا ہے تو رات کو یہاں پہ اوفیشلی نہٹ الاؤڈ ہے کوئی نہیں آ سکتا یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ ابھی کام سٹارٹ ہے اور اس کو پھر اثار قدیمہ میں شمال کہہ جائے گا جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس علاقے کو دوبارہ کر رہے ہیں اس کی وہی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے محنت سے کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دی فورٹ کے نام سے اسی جگہ آپ کو دوبارہ تعمیر کیا ہے اپنے کلچر کو دوبارہ بحال لکھنے کے لیے انہیں نے اس فورٹ کو فورٹ کی مرمد کی ہے دوبارہ سے نئے سٹائل میں اور وہی کلچر دکھایا ہے جیسے یہاں پہ کسی زمانے میں ایک ویلج تھا، گھر تھے ان کے درو دیوار، دروازے ویسے ہی بنایا یہاں پہ انہوں نے اس کو آئیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید کچھ یہ سہن بچوں کے کھیلنے کی جگہ وہ پرانے سٹائل کا ایک گھر ہے جس کو دوبارہ کریئٹ کیا گیا ہے کہ یہ گاؤں اس کنڈیشن میں پہلے تھا تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کو یہ فیل ہو کہ واقعی ایک ہستہ بہستہ گاؤں تھا جو جنوں کی نظر ہو گیا اور اس علاقے کو خالق دانے ہو گیا جی دوستو آپ نے میرے ساتھ اس ہنٹیڈ ویلیج کا ٹور کیا یقین کریں میری خود بھی ابھی کنڈیشن یہ ہے دن کے دو بجے اور میری جو کیفیہ دیکھیں پسینے موسم بہت اچھا ہے لیکن اس وقت گھبرہت اور خوف تاری رہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دن میں لے کے آیا ہوں کیونکہ رات کو علاو نہیں ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں اس ویلیج کو کئی سال پہلے جنات کی وجہ سے خالی کروا کے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اب کچھ حصے پر مرمت کا کام سٹارٹ ہے تاکہ لوگوں کو ہارٹیج ویلیج کے نام سے یہاں پہ دوبارہ لائے جا سکے اور اس کو آثار قدیمہ میں جو ہے وہ ایڈرس کیا جا سکے تو بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور میری آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا گیجئے تاکہ کسی بھی یوٹیوبر کے لیے اس کی کاوش جو ہے وہ کامیاب تب ہی ہوتی ہے جب کوئی ویڈیو اس کی لائک کرتا ہے تینکیو بیری بچ پیس